اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وسیلہ ٹی وی کی طرف سے میں ہوں اے مسیح جنجوہ آج میں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں بدنامی اور رسوائی سے بچنے کا قرآنی وظیفہ جس شخص کا راز کسی کو معلوم ہو جائے اور بدنامی اور رسوائی کا ڈر ہو تو یہ وظیفہ کریں ہمیشہ کے لئے ہر کوئی عزت کرے گا تو چلتے ہیں اپنے وظیفہ کی طرف بدنامی اور رسوائی سے بچنے کا قرآنی وظیفہ ناظرین آج کا وظیفہ بہت ہی وظیفہ ہے ناظرین انسان کو معاشرے میں جینے کے لئے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ چیز اس کی عزت ہوتی ہے ناظرین عزت بنانے میں زندگی لگ جاتی ہے لیکن ختم کرنے میں کچھ پال لگتے ہیں ناظرین جب انسان کی عزت چلی جاتی ہے تو وہ صرف ایک زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے ناظرین اللہ کریم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم لوگوں کی پردہ پوشی کرو کل قیامت کے دن میں تمہاری پردہ پوشی کروں گا ناظرین سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پردہ پوشی کا اتنا عجر ہے کہ بیان کرنا مشکل ہے ناظرین جو آج کا وظیفہ ہے وہ عزت بچانے کے لئے ہے ناظرین اگر انسان سے کوئی خطا ہو جائے اور وہ کسی دوسرے انسان کو ملوم ہو جائے اور آپ کو اس کے شرک کا ڈر ہو تو یہ وظیفہ کریں وہ بات بھی اس کے ذہن سے نکل جائے گی اور آپ کی عزت بھی ہمیشہ کے لئے محفوظ رہے گی اور اگر کوئی انسان بلا وجہ بھی کسی پر تعمت لگانے ہیں یا کسی کو بدنام کرنے پر تو یہ وظیفہ کریں وہ نہ صرف اپنے مقصد میں ناکام ہوگا بلکہ وہ خود اپنے عزت کھو بیٹھ گا ناظرین وظیفہ یہ ہے جس شخص کو بھی بدنامی کا خطرہ ہو تو وردار جزائل کلمات کو صبح و شام اپنے زنگی کا حصہ بنا لے تو ہمیشہ کے لئے بدنامی ہی اور بے عزتی سے بات جائدہ کلمات یہ ہیں موسیقی موسیقی ناغرین یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ مزید اسلامیک ویڈیو وزار وظائف کے لیے ویڈیو کا نیچہ سرخ رنگ کا ڈبے میں سبسکرائب لکھے ہوئے پر کلک کریں اور ساتھ گھنٹی کا نشان پر کلک کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیو وزار تک آسانی سے پہنچ سکیں شکریہ